بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ 14 کروڑ اپنے رکم بھی اپنے ساتھ لکھے جائے گی جبکہ رنر آب جو ہے وہ 5 کروڑ سٹارٹ لاگ کی پریز بنی ان کے لئے رات نو بجی انسلسے ٹیمی کراچی میں میچ ہونا ہے لیٹس سیل من جیتا ہے اس تمام طرح بار بات کریں گے فرما کے اپنے سلمان بجد ریسی کے ساتھ de مصالے میرے میں موجود ہے اس کے ساتھ ایمی سیل نے مجھوڑ کیا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹنگ کی رویس کے اوپر اور اگر وہ دیکھیں تو اسلامبہ یونیٹیڈ کی ڈپتھ جو ہے نا سوائے فنین اور عبید مکوئک ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا باقی تمام پلیئر ایسے ہیں کہ وہ ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں with the bat وہ بڑی ہٹے بھی مار سکتے ہیں اور حران پریشان کرشان کرنے والی بیٹنگ تو ہم نسیم شاہ کی دیکھ بھی چکے ہیں بلکل اور وہ اس نائن میں لاسٹ بنتے ہیں اماد وسیم فارم میں آگے ہے حیدر علی بڑے عرصے بعد ایک اچھی نگ انہوں نے کھیلی ٹاپ آرڈر آپ دیکھیں تو ان کے گپٹل فارم میں ہے پھیل زاغہ سلمان شداب آزم پہیم تو بہت ایک لمبا آتویل بیٹنگ آرڈر ہے لیکن اس کے برعکس جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بولنگ فارم بہت اچھی ہے ملتان سلطان اور انہوں نے اپنی بولنگ کے سر پر تیموں کو رسٹیکٹ بھی کی ہے اور آل اوٹ بھی کی ہے اور اگر اس میں ہم بات کریں تو دو بولرز تو ان کے نمبر وان این ٹو ہے اسامہ امیر اور محمد علی ڈیویڈ ویلی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اکنومیکل ہے پاور پلے کے اندر وہ بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں رنز نہیں دیتے ایک آدھ امپورٹن وکٹ بھی لے جاتے ہیں کرس جارڈن جب ٹیتھ بولنگ آتی ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے میچ میں بھی جو کی وکٹ تھا بابر آزم کا وہ انہوں نے ایک بہت شاندر یورکل کر کے لیا تو یہ بولنگ کی جو مائٹ ہے ان کی آئی تینک کہ بڑا زبردست یہ کلیش ہوگا کہ ایک ٹیم کی بولنگ بہت سٹرونگ ہے دوسری کی بیٹنگ سٹرونگ ہے تو اس میں ہے بہرحال بیٹنگ میں زیادہ جو ان کی ریلائنس ہے وہ ینگسٹرز پہ ہے ریزوان کے علاوہ عثمان خان جو کہ اوورسیز سے کھیل رہے ہیں وہ آوٹسٹینڈنگ رہے ہیں اس سیزن میں یاسر خان نے پچھلے میچ میں اچھی فارم شو کی ہے افتخار کلوزنگ مومنٹس پہ بڑی اچھی انکس کیل رہے ہیں تو ان کی ریلائنس یہ ٹاپ تھری فور کے اوپر زیادہ ہے ملتان کی جبکہ اسلامباد یونائٹریٹ کے پاس بیٹنگ آپشنز بے تہاشا ہیں اور بولنگ آپشنز میں کہلیں کہ بس مکسٹ ہے کام اسلامباد کوئی بولنگ ہیوی سائیڈ نہیں ہے اگر ہم نسیم شاہ اور عمال وسیم جو کہ بہت تجربہ کار ہیں اور افیکٹیو بھی رہتے ہیں نئے بول کے ساتھ اس کے علاوہ ہر بندے کو مار پڑی ہے اس ٹیم کے اندر اچھا بیلنسڈ 11 آپ کو زیادہ کس کے لگ دی ملتان کیا اسلامباد کیونکہ اسلامباد یہ وہ ٹیم ہے جو کبھی انڈ پر آ کر چل جاتے ہیں کبھی ان کا ٹاپ آرڈر اچھا خاصا پرفارم جاتے ہیں سے بہت زیادہ ساڈک ہے اچھا نیمی جو کبھی انڈ پر آ رہے ہیں اپنی زیادہ اسلامباد کے لیے ملتا ہے اسرے انڈان لیے دیکھنا ہوگا کہ آج کیا سے چلتا ہے جب تلوچوکہ کچھ میں اس لکھ اپنیز میں ماتند ہے اور کراچی میں ہم نے دیکھا کہ شبابہ منہ بمکارمہ سپنر کو خونتموں کیاوٹ ہے اماد وسیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامبہ جنرلیٹ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی دو تین پلیئر ایسے ہیں جو کرنچ ٹائم کے اوپر فارم میں آگئے ہیں اماد وسیم نے اس پی ایسل میں اب تک ایک سو سات رنز بنائے ہیں جن میں سے نائنٹی ٹو رنز ان کے لاسٹ تین میچز کے اندر آئے ہیں اور اماد وسیم کی جس چیئر کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں وہ ان کے وہ چار اوور ہیں جو وہ آ کے بالنگ میں کرواتے ہیں اماد وسیم کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اب تک پولی ایسل میں صرف ایک چھککہ لگایا ہے لیکن اس چھککے سے بھی وہ اپنی ٹیم کو میچ جتو آنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ وہی فیمس ایکس ہے جو انہیں عباس آفریدی کو لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا ملتان کی اگنسٹیو لگایا تھا اور ٹوٹل ایک سو سات رنز بتائیں آپ ایک سو سات رنز بتائیں آپ نائنٹی ٹو لاسٹ ٹو ایننگز میں بس اینڈ پہ چل گیا اگر وہی بات جب آپ نے اس دن گئی تک کہ اگر یہ میچ جتو آگئے تو پچھلی ساری غلطیاں آپ اب تو دو میچ ہوگے آپ دو میچ ہوگے ہیدر علی بھی ان کا بھی بلہ چلا لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا ایک بڑا اچھا پر فارم کی اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک میچ جتو آیا پچیس رنز کی ننگز کے لیے پچیس اپیس رنز کی یہ بھی ایک کیف ایکٹر ہو سکتے ہیں اسلامباد کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نمبر جو ہے وہ اوپر رکھنا چاہیے کیونکہ سمٹیم میں نے دیکھا کہ رانہ فائم اشرب جو ہے وہ ان سے اوپر آجاتے ہیں دیکھیں ان بیٹر میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے با ان لار کہ کوئی قوالیٹی کا فرق ہو کوئی ٹیکنکلی سٹرونگ ہو کوئی بڑا سچویشنل اورینٹیڈ آؤٹپٹ دیتا ہو ان کا ایک ہی طریقہ کھیلیں کہ بڑے ہٹس مارتے ہیں اور اگریسیف کھیلتے ہیں اور اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں جو اگر آپ کہیں کہ جو سچویشنل ریڈنگ ہے تو ایماد وسیم ہی وہ پلیئر ہے اس کے اندر جو سٹینڈ آؤٹ کر کے ہیں جو سچویشنل ریڈنگ میں شاید اس پورے سکورڈ کے اندر گپٹل ایک پروپر بیٹسمن ہے اگر سلمان ہے ہیلز yes but وہ اس طرح کی فارم میں نہیں ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ آؤٹرائٹ اٹیکرز ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جیسے وہ فزائیہ کی لینگویج میں کہتے ہیں ملٹی رول ائرکرافٹ ملٹی رول والے پلیئر نہیں ہیں وہ سپیسیف کومبیٹ والے فائٹرز ہیں کہ آپ نے ان کو جانا اگریسیف کھیلنا ہے بولنگ کے پیچھے جانا ہے no matter what the situation آپ کا strike rate اچھا ہونا چاہیے آپ کے رنز نہیں گرنا چاہیے دوسری سائیڈ پہ strength یہ ہے کہ وکٹے لو اور وکٹے لینے پڑے گی متواتر اسلامباد یہ نہیں ہے کہ پانچ آؤٹ کر لیا تو آپ سمجھے آپ میں جیت گئے یہ اسلامباد کی گٹے strength ہے کہ وہ پانچ پہ آؤٹ ہو تو ان کے پاس دو تین پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو مچ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو کھیلیں کہ جو پلان ہے کرکٹ کھیلنے کا جو برینڈ ہے ان کا وہ یہی ہے it is not balling heavy یہ نسیم شاہ کی انکلوجن سے ان کی باللنگ سائیڈ میں تھوڑی stability آئی ہے ورنہ یہ ایسی بیٹنگ یا ایسی ٹیم تھی کہ کچھ تنا بھی سکور کر لے کھارے کی ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ان کو پڑ جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہمیں ہنین شاہ کو باللنگ نہیں کروائی گئی رہا نو کیا ریزن ہو سکتی ہے لیکن اب یہ تین مین بالر ان کے عباد مکوئی انہوں نے اچھا پرپارم کیا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لئے آئے ہیں اور جگہ بنا لی انہوں نے نسیم شاہ اور ہنین شاہ تشاور کا دیکھا نہ کہ وہ سائم سے بھی انہوں نے ٹیک کروا لیا اماد ایک ٹائم پہ تی ٹون ٹی میں نیا بال کیا کرتے تھے نیشنل ٹیم کے لئے شداب کروا سکتے ہیں اور اماد واسیم کی اس پی ایسل میں اکانومی 7.1 کی ہے ابھی تک دیکھے اماد واسیم تو ایک منجے ویب بولر ہے پاور پلے میں نیو بال کے ساتھ ساری دنیا میں انہوں نے باللنگ کی ہے اور افیکٹیو باللنگ کی ہے ٹائم اور لیکن جو سائم ایوب ہے اس کا اور اماد کا کوئی کمپیریزن نہیں باتا تشاور ظلمی تو بولنگ میں شارٹ آف آپشنز تھی تو وہ اس کے پاس چلے گے تو وہ تھوڑا سا مسٹری ٹائپ بولنگ کرتے ہیں فنگر یوز کرتے ہیں جو کئی دفعہ بیٹرز کو کسی نئے بولر کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تو ان کا کہہ لیجے کہ ہنیمون پیریڈ تھا یہ سائم ایوب کا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ آگے چلنا اور جو پچھلے مائچ میں دو وکٹر نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ وکٹر ٹیکنگ بالز تھے ایلکس ہیل نے بھی گلہ شورڈ ماری اور آگا سلمان نے اپنے آپ کو خود ہی اور کر بنا لیا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر دیکھنا پڑے گا پچھ کس طرح کیا آتی ہے اگر پچھ فنگر سپنر کو سپورٹ کرنے والی آگے تو پھر ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے یہ مادوسین پر ساتھ ہی جانا پڑے گا پچھ میں خاطر کا تبدیلی اس طرح سے سر بدن نائٹ آسٹ کیا ہے پچھ میں جیسی بھی بنی ہوگی وہ میرا خیال ہے دونوں ٹیمز کیلئے ہوگی ہاں ڈیفنیٹ ٹھیک ہے نا اور ٹی ٹوینٹی میں کوئی اتنا میجر چینج آتا نہیں ہے رات کوئی ایسی سن لائٹ تو ہوتی نہیں ہے جو رات کے پچھ کو کوئی فرق ڈال دے اس کو ہیٹ سے بیک کر دے لیکن ہم کراچی سٹیڈیم میں ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں لہور اور کراچی کے فائنل میں بڑی پتھیک پچھ بنائی گئی اور ایک لوگ سکورنگ میچ ہوا تھا اور اس پر پروپر کرکٹ کھیل کے بابر آزم کی ٹیکنیک اچھی تھی تو انہوں نے اس پر survive کیا مرنہ جتنے ہٹیں مارنے آرہے تھے ان کی گین سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی وہ uneven بھی تھی اور ڈائسی تھی وہ پچھ میں تو کس طرح اتنے بڑے وینٹ کے فائنل میں اس طرح کی پچھ بنی تھی لیکن موسٹ لائکل ہے کہ پچھ اچھا ہوگا اور ایک اچھی بیٹنگ آؤٹلیٹ ہوگی بیٹرز کے لیے اسلامباد یونیٹیڈ کے یہاں بات ہو رہی ہے اسلامباد یونیٹیڈ کی جو کراکی کے اندر بیٹنگ ایوریج ہے وہ 9.2 کی ہے جتکہ ان کی باللنگ ایوریج ہے وہ سلائٹلی اس سے کام ہے تو اسلامباد یونیٹیڈ اس وقت اگر ہم اکھا ملتان ایوریج کیا سیعتیں اگر اکر ایỗi کریں ایک ہر کا کہصور ایک اللہ ہی đیوز رجع ہی ہے اس کو کے سالوں گئی ایوریج بیٹی جو سیعت فاگی ہے ملتان ہے اسلامبادп district کے شافتہ ہم ملتان کا eastern ہی ہی میٹ ترام پڑ بڑ کریں اسلامباد یونیٹیڈ نے اسلامباد میٹس دیتے ہیں ملتان دل سالتم اے ہی帶 موش کہ 2 بدلاپ موجہ اسلامباد و ایوbser ملتان ملتان ہے شداب خان کو چوتھے نمبر پر ہی کھیلنا چاہیے سمجھ رہے آپ وہی پر ہی سوٹ کر رہے ہیں اس پورے ٹورنمنٹ میں دیکھیں اب 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 اگر اپنا رول چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کبھی رول چینج ہوگا جو انہوں نے ایفیکٹ ڈالا تھا انہوں نے اسی پہ ڈالا ہے وہ جو نہیں بھی کیا وہ بھی یہی پہ کیا ہے اگر یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں رزوان سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو اپنے گرد سیٹل ہونے کے لیے جب پہ شاداب خان کو ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے پیٹنگ آرڈر اپنے پر نیچے کر دیتے ہیں اور اگر ہم اپنے پیٹن بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس پی ایسل کے اندر جو بیسٹ کیپٹن ہے اب تک وہ میرا خیال ہے کہ محمد رزوان ہی ہوں گے جو ڈیسی ایو نے انہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے انہیں اپنے رسورس کو اسٹینڈ کی ہیں منٹلی تگڑے رزوان اور شاداب دیکھیں دیکھیں کہ ان کا کیپٹنسی ایکسپرینس بہت زیادہ ہے ہے جب آپ کی کائیدہ سب سے مشکل کپتانی کا پتہ چلتا ہے جب آپ چار پانچ دن کی کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ آپ کے روز اور سیشن دی سیشن آلاد بدلتے ہیں آپ کی ڈیسیئن میکنگ پہلے دن کا ڈیسیئن پانچھوے دن کو مدھے رزہ رکھتے ہوتا ہے کہ اس دن پچ کیا ہوگی کیاسی پلائنگ لیون ہونا چاہیے وہ وہاں پر بہت ایکسپرینس ہے انہوں نے ادھر بہت کپٹنسی کیا جیتا بھی بہت کچھ ہے اور آئی تینک کہ دیکھیں کہ اس انڈرسٹیننگ اور ڈیسیئن میکنگ ہے سپیریر تو موسٹ آف اوڈر بوئیس اب چونکہ رزوان کی کپٹنسی کی بات ہو رہی تو میرے وہ بات ذہن میں آگئی رزوان کو خبریں یہ اب چونکہ کپٹانی پر بات چل رہی ہے نیشنل ٹیم کے لیے بھی خبریں یہ ہیں کہ رزوان سے اس ٹائم کپٹانی کے لیے کہا گیا لیکن رزوان نے یہ کہہ کہ ڈینای کیا آپشن دیا گیا یا تو آپ نے وہ کمپنی جو ایک مسئلہ ہوا تھا اس ٹائم کا ایک سکینڈل بھی چل رہا تھا یا آپ وہ چھوڑیں اور کپٹان بانجیدل نے کہا کہ میں میں پریفر ڈیٹ کمپنی اور کپٹنسی تو یہ ڈیسیئن آئی بڈن ایکسپیکت رزوان جیسے بندے سے جس کا کرکٹ ہی سب کچھ ہے دیکھیں I would not go for this news because جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے camp میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں I would never think he would prefer anything over Pakistan colors Exactly کمپنیاں ہزاروں ہیں آپ کا پرسنل کاروبار بھی آپ کا پرسنل ہے لیکن the honor of being a Pakistan captain is unmatched it is you know lifetime tag tag کو چھوڑیں جی اس کے جیسے honor ہی کوئی نہیں ہے wearing the Pakistan cap on ملتی ہے کسی کو نہیں مل سکتی جب تک ملک کے 11 لوگوں میں آپ نہ آجیں اور پھر اس کی leadership it is huge نہ صرف 11 بلکہ ان کو lead کرنا ان کو lead کرنا اور دنیا میں آپ ان کو lead کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پورا context ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے through you know whatever لیکن یہ ہے کہ anything is too small at that level جب آپ پاکستان کی captaincy کو discuss کریں اور ہونا چاہیے ایسا آپ بالکل I am sure کہ ہر پلیئر کے لئے یہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ under 17 میں میں پاکستان کا captain بنا تو جب ہمیں kits دی گئی پہلی دفعہ پاکستان جی تو جو ہمارا floor تھا karachi pc hotel اسیا cup تو پھارے لڑکے اپنی کٹیں پہن کے رات کو پھر رہے تھے وہ excitement کا جو level کہ میں پاکستان کا star پہن ہے وہ کس طرح لگ رہے ہیں چیچے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں it is huge یہ جب آپ کو kit ملتی ہے best feeling ever اس جیسے کوئی feeling نہیں ہے ٹھیک ہے جی مجھے ایک short break لینا جی break کے بعد واپس آتے ہیں ملتان سلطان کی فرمیشن کرتے ہیں سیوی داس ویلکم بیک جی بات ہو رہی ہے بیگ فائنل پاکستان سوپر لیگ کا ملتان سلطان جورسی اسلامباز یونائٹی اسلامباز یونائٹی کی فرمیشن پر میں بات کی ملتان سلطان پر بات کرنا ضروری ہے محمد وزوان ان فارم ابھی تک میرا خیال یہ second highest scorer کہہ سکتے ہیں پشاور ظلمی کے بابرازم کے بعد اس کے علاوہ main جو ان میں role play کر رہے ہیں یاسر خان جنہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ان کی فارمیشن میں کوئی تبدیلی آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ عثمان خان بھی ان کے پاس available ہیں اسامہ میر بالنگ بڑے اچھے ہیں اگر top 3 کی بات کرے تو fit ہیں یہ ان کی اگر کوئی تبدیلی ہوگی بھی تو وہ fitness related ہی ہوگی کیونکہ گراؤنڈ میں پچھ میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑھنے والا کہ آپ کوئی strategic تبدیلی کرنے اور اگر ایسا فرق پڑھ جاتا ہے تو پھر بڑی drastic change ہوگی especially final کی پچھ کے لئے جسے پہلے rest کا دن بھی ملا ہے to prepare the page اور i don't see کہ اس میں کوئی ایسا major change آئے گا اور اسلامباد اور یہ دونوں جیتتے ہوئے آ رہے ہیں بالکل تو جیتنے والی تیمیں ویسے بھی changes کم ہی ان میں نظر آتا ہے so i think that it should be a cracker of a game and i hope کہ ایک interesting final ہوگا one sided نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسامہ میر پہ ہم نے بات کے لئے عباس آفیدی کیا role play کر سکتے ہیں دیکھیں ان کا role وہ fast balling کا ہی ہے major league ساتھ وہ decent bat کے ساتھ بھی اچھا hit مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کا جو first and foremost چیز ہے کہ انہوں نے اپنا balling میں اگر wickets لیتے ہیں مولتان کی ایک چیز ڈاؤنسائیڈ رہی ہے اس tournament میں وہ رہی ہے ان کی پور فیلڈنگ انہوں نے میرا خیال ہے کہ catches سب سے زیادہ چھوڑے ہیں باقی تو آپ کو باتائیں گے سب سے زیادہ catches مولتان سلطان کی ٹیم میں چھوڑے ہیں PSL میں بڑے matches میں یہ fine margins ہوتے ہیں جو ٹیمیں fine margins کو crunch moments کو اچھا کھیلتے ہیں decisions کو catches کو you mean everything construct کرتے ہیں ایک champion کو یہ چیزیں بڑی count کریں گی محمد علی کے لئے ایک narrative بلڈ ہوا جناب مولتان سے جب سے باہر نکلیں محمد علی اس طرح سے consistent performer نہیں رہے ہم نے دیکھا اگر لاور میں match کھیلا practice session ان کے زیادہ تھے تو اس چیز کو ڈاپ کیا یا پھر condition کا فرق آ گیا مولتان میں again آپ کو stats will prove this محمد علی کی جو economy rate مولتان کے اندر تھا وہ less than 6 تھا جبکہ مولتان سے وہ نکلیں ہیں تو ان کا economy rate 8 plus ہو گیا تھا لیکن جو last match مولتان میں جتنے بھی ballers کھیلے محمد علی تو زیادہ match کھیلے جو visiting teams تھی ان کو بھی فائدہ ہوا مہا پہ ballers کو اور اس سے باہر نکل کے اگر ہم محمد علی کو compare کریں باقی fast ballers کے ساتھ کیا ہو رہی ہے تو تب بھی اس کا economy rate decent ہی بنے گا 8 is not very bad اگر آپ اس کو compare کریں لیکن لاہور اور پنڈی میں تو یہ نا کہ high scoring venues ہیں اور وہاں پہ بچت مشکل ہوتی ہے تو فرق تو لازمی پڑھنا تھا اس میں کوئی surprise کا element نہیں ہے emerging سے پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا فیصل اکھم کو موقع ملا تھا سمجھتے ہیں یاسر خان تو کنفرم ہے اب پھر اس کی جگہ نہیں بنتی اگر spin department میں اگر اگر spin کتنا ملتا ہے کتنا captain سمجھتے ہیں کہ spinner effective ہو سکتے ہیں تو وہ ان کی کال ہے کہ وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں یا وہ فاسٹ پولر کے ساتھ ہی جاتے ہیں toss matter کرتا pitch condition بتائے گی کہ toss کے ساتھ کیا کرنا ہے ملتان سلطان کی ہم بات کرے تو ہم اگر divide کریں key 20 cricket کو تین zones کے اندر تو جو power play کا زون ہے اس میں ملتان سلطان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے successful ٹیم ہے اس PSL کی power plays میں ان کا strike rate وہ 200 پلس ہے اس PSL میں اب تک اور اگر ہم اب افتخار کی بات کریں تو افتخار جو ہے وہ ایک ایسے player ہیں اس PSL میں جنہوں نے اس جو over 16 سے 20 کا زون ہے اس میں سب سے زیادہ runs بنائے ہیں سب سے زیادہ اس PSL میں اور انہوں نے صرف ان پانچ آورز کے زون کے اندر یہ 168 runs بنائے ہیں جتنے بھی 9 innings ہونے کھلی ہیں اس PSL میں خوشدل شاعر سمجھتے ہیں کھلانا چاہیے کھیلنا چاہیے پلائنگ ریمند کا حصہ ہونے چاہیے دیکھا ابھی تک تو تقریباً تمام matches ہی کھیلیں سوائے انجری کے وہ حصہ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ bowling تو وہ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن فیلڈنگ میں سوائے پھر ایڈشن میں مجھے نظر نہیں ہے سب تک پانچ کھا جی صرف خوشدل شاعر آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا جی انٹ پر ایڈکشن جو زوری ضروری ہے آخری مارکہ ملتان میں باتے دے نا ملتان ملتان کو ساتھ چلتے ہیں جی جائے چار فینلوں میں دو جائے ملتان ملتان جی ملتان جی اسلامباد کی طرف میں چل جاتا ہوں بلکل تیسرا ٹائٹل جیتے گا اسلامبواہ تاپ پہ رہے گا جی آج کسوس سے اتنے